مٹی کی انجیل پہلا باب اور اکیسویں آیت لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تُو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا الہی منصوبہ جو عدن میں قائم کیا گیا وہ ہمیں یہاں پہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے یوسف سے فرشتہ کہتا ہے تُو اس کا نام کیا رکھنا کیا نام رکھنا اور وہ نام جو ہے وہ شخص جو ہے وہ جو شخصیت ہے وہ کیا کرے گی کیا بکشے گی نجات بکشے گی لیکن اس میں دو چیزیں جو ہے نا وہ انتہائی خاص ہے سب سے پہلی جو میں جب اسے سٹڈی کر رہا تھا تو پہلی بات مجھے جو معلوم ہوئی نجات اس نے اپنے لوگوں کے لئے رکھی ہے کن کے لئے رکھی ہے اپنے لوگوں کے لئے اس نے نجات رکھی ہے آج اس دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یسو مسیح کو مانتے ہیں یسو مسیح کو مانتے ہیں بہت سے لوگ مانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یسو مسیح آنے والا ہے اور ہر ایک کی جو سٹیٹمنٹ ہے اگر ہم دیکھیں تو سیم ہے اگر مسلمزم کو دیکھیں ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں یسو آنے والا ہے اور اگر گیتہ گرنت کو پڑھا جائے اس میں بھی لکھا ہے یسو آنے والا ہے اگر آپ بودمت کے بکس کو دیکھیں تو بودہ جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے یسو آنے والا ہے اور یسو کی امید ہر ایک زندگی کے پاس ہے ہر ایک زندگی کو اس کے آنے کی تعلیم ملتی ہے لیکن ہمارے پاس ایک خاص تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا اور وہی اپنے لوگوں کو کن کے لوگوں کو ہم جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں ہم کو ہمارے گناہوں سے کن کے گناہوں سے ہمارے گناہوں سے کیا بکشے گا جی نجات بکشے گا آج ہم اس کے لوگ تو ہیں اس کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں ہاں جی اگر کھولا جائے یہ ہونا یہ ہونا پہلا باب کھولیے گا میرے ساتھ یہ ہونا پہلا باب جی یہ ہونا پہلا باب اس کی بارائت جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا ہم اس کے لوگ اس کی چراغہ کی بھیڑے ہیں ہم اس کے لوگ اور اس کی چراغہ کی بھیڑے ہوتے ہوئے ہم غلط رستوں پر بھی نکل جاتے ہیں اور ہم اپنا مقام اپنا اہدہ اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں ایسے ہی آدم کے ساتھ ہوا تھا ایسے ہی ہوا کے ساتھ ہوا تھا اور وہ کیا کر بیٹھے تھے اپنا اہدہ اپنی حیثیت وہ کھو بیٹھے تھے جب گناہ زندگی میں آتا ہے تو ہم اس کے لوگ نہیں رہتے ہم اس کے بیٹے بیٹیاں فرزند نہیں رہتے تب ہم ابلیس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں سو اگر ہم دیکھیں گلتیوں پانچوہ باب اور اس کی انیسویں آیت انیسویں سے اکیسویں آیت تک یہاں پہ گناہ کی ایک بڑی ڈیفینیشن ہے اور ایسی چیزیں یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے جو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی لیکن یہ ایک بڑی ڈیفینیشن ہے جی جس کو ملتا ہے وہ ذرا انچی آواز میں پڑھ دے پانچوہ باب انیس سے اکیس آیت تک ملتا ہے جی جی پڑھ دیں ہاں جی ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں اور ہماری زندگی میں گناہ بھی ساتھ ساتھ پلتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اور اگتا رہتا ہے اور گناہ کی یہ ڈیفینیشن جو ہم نے دیکھی ہے یہ ان میں سب پہ بات نہیں کروں گا کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے کوڈ کروں گا کیونکہ یہ سیزن ہے کرسمس کا اور یسو مسیح ہر ایک سیزن کی ریزن ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یسو مسیح کرائیسٹ اس ریزن فور اس سیزن لیکن میں یہ کہوں گا کہ یسو مسیح جو ہے کرائیسٹ وہ سب سیزن کے ریزن ہے آمین سو اگر یسو مسیح ہماری زندگی میں ہے تو یہ کرسمس ہمارے لئے بائیسے برکت ہے اگر گناہ ہماری زندگی میں ہے تو ہم سرسری طور پر دکھاوے کے طور پر لوگوں کے ساتھ یا اپنے چرچ کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اگر ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جس کے لئے یسو مسیح اس دنیا میں آئے جس خاص ریزن کیلئے یسو مسیح اس دنیا میں آئے وہ ریزن یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے گناہوں سے نجات دینے کے لئے یسو مسیح اس دنیا میں آئے لیکن آج ہمارا فوکس ہمارا دیہان گناہوں سے نجات نہیں ہے ہمارا فوکس ہمارا دیہان گناہوں سے مخلصی نہیں ہے ہم رسمی طور پر ہم دکھاوے کے طور پر کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمارے کام ہماری عداد ہمارے طور طریقے ہماری باتیں ہمارا سوچنا ہمارا دیکھنا اسی ہی طرح رہتا ہے یسو مسیح کے بغیر اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کرسمس کرائسٹ کے ساتھ ہو تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے خداون کے کلام میں سے جو ہم نے پڑھا ہے گلتیوں اس کے پانچویں باب میں سے یہاں پہ لکھا ہے اکیس ویں آیت بوگز نشہ بازی ناچ رنگ اور اور ان کی ماند اور لکھا ہے خدا کی بادشاہی کے فرزند وارث نہ ہوگے جو ایسا کام کرتے ہیں آج ہماری زندگی میں بہت سے نفرت سے بھرے خیالات ہیں جن کو ہم اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہتے اور کرسمس آ چکا ہے اور کرسمس کے اس سیزن میں اس وقت میں ہمیں بہت سے کرسن جو ہیں وہ ٹن ملیں گے کرس ٹن ہاں جی اور وہ سیلیبریشن بھی ایسے ہی کرتے ہیں ان کی زندگی میں یسو مسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے خدا کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے خیالات گناہ سے بھرے ہوئے ہیں لیکن یسو مسی یہ نہیں چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک زندگی جو ہے وہ گناہوں سے کیا پائے نجات پائے یہ سمسی کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک زندگی نجات پائے اور اگر ہم دیکھیں استشنا اس کے اکیس باب اور سترہ سے اکیس آیت کی تلاوت کی جائے مطالعہ کیا جائے تو اس میں لکھا ہے زدی گردنکش اور شرابی بیٹا سنگسار کیا جائے کیا کیا جائے اس دنیا میں ہلاکت اس کو نام و نشان مٹا دیا جائے اگر ہم آج ایسے ہیں کہ یہاں سے نکلتے ہی ہم نے سگرٹ لگا لینا ہے یہاں سے نکلتے ہی ہم نے خدا کے ساتھ جو اہد و پیمان یہاں باندے ہیں ان کو توڑ دینا ہے اور گھر جاتے ہی ہم نے ایک نئی محفل بنا لینی ہے جس میں ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی شامل ہو کر وہ نشا کر رہے ہوں گے ہاں جی شراب نوشی کر رہے ہوں گے تو کیا اس مسیح کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس کے جو حکم ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اگر رومیو اس کے تیرہ باب کی چودہ آیت اس کو دیکھئے گا رومیو تیرہ باب چودہ آیت جی جس کو ملا ہے پڑھ دیں جی بلکہ خدا یس مسیح کو پہن لو بلکہ جسم کی خواہش خواہشوں کی جسم کی خواہشوں کی تدبیر ہاں جی ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو آج ہم چرچ میں ہوتے ہوئے بھی ہماری جیب میں سگرٹ ہوگا ہاں جی اور کہلاتے ہیں ہم کس کے لوگ ہیں خدا کی لوگ ہم نے جیب میں نسوار رکھی ہوئی ہے اور ہم چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں نشہ بازی کا ایک انصر ہے نا یہ نشہ کی ایک چیز ہے جس کو ہم نے جیب میں رکھا ہوا ہے اور ہم خدا کی لوگ ہیں ہاں جی چالیا رکھی ہوئی ہے گٹکہ رکھا ہوا ہے اور کہلاتے ہم اس کے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم نشہ بازی کو ترک کریں لکھا ہے ایسے لوگ اس کی بادشاہی کے وارث نہ ہوگی ہے آج ہم بادشاہوں سے ہمیں نجات دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ اور کام بھی کی اور احکام بھی دیئے جن کو فالو کرنے سے ہی نجات ملتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بھی راضی رکھیں اور خدا کو بھی راضی رکھیں لیکن بائیول کیا کہتی ہے ایک وقت میں آپ ایک کو راضی رکھ سکتے ہیں کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا یا تو ایک سے لپٹا رہے گا دوسرے سے عدا وت رکھے گا یا تو ہم گناہ سے لپٹے رہیں گے اور خدا سے عدا وت رکھیں گے اور یا پھر ہم خدا سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جسم کی خواہش کی تدبیر میں نہ پڑے رہیں ہمارا جسم ابھی ہم نے دیکھا جسم کی خواہش کیا تھی نا چرنگ کرنا نشہ بازی کرنا شہوت پرستی اور بہت سی چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں نا پاکی جادو گری حسد جھگڑا بوگز اگر آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نجات پائیں تو ان سب چیزوں کو بھی ترک کرنے کی ضرورت ہے اگر آج میری جیب کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو خدا کو نا پسند ہے جو خدا کی حضوری میں اچھی نہیں ہے جس سے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے تو مجھے ضرورت ہے کہ میں اس کو چھوڑوں جو جیب میں ہے اس سے کنارہ کشی کروں تا تاکہ خدا کے ساتھ جڑ جاؤ میں ایک شخص کو جانتا ہوں وہ مومن مجھے کہتا ہے بھائی خدا کا روح میرے ساتھ بہت کام کرتا ہے اور جتنی بار وہ مجھے یہ کہتا ہے اس بار مجھے اتنی بار مجھے یاد آتا ہے کہ یہ ہر روز شراب نوشی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ اس نے سگرٹ بھی لگائی ہوتی ہے پس خدا دا روح جتوں میں کوشش کرنا وہاں کوئی غلط کام کرن دیں بھائی وہ کیسے ڈانٹ دیں آپ کو ہماری نظر میں ہمارے خیالات میں خدا کا روح جو ہے وہ ہر بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا جو اس سے دستبردار رہتے ہیں جو اس سے پرے رہتے ہیں جو اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں جو اس سے سرکشی کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ نہیں رہتا بھلے آپ دنیا کو دکھانے کے لیے بھلے آپ دنیا کو بتانے کے لیے یہ کہتے رہیں کہ خدا کا روح میرے ساتھ ہے وہ مجھے بتاتا ہے وہ مجھے سکھاتا ہے اسی کی ذریعہ سے میں تمام تر باتوں کو کرتا ہوں اپنی زندگی کے تمام امور کو لے کے چل رہا ہوں لیکن خدا ایسا نہیں ہے خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے کنارہ کرتے ہیں آدم کو کیوں نکالا گیا کیونکہ اس نے بدی کی اور خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا جب خدا آدم سے عدن میں جدا ہو گیا صرف اس کی بدی کی وجہ سے اس کی حکم عدولی کی وجہ سے تو کیا وہ خدا آج تبدیل ہو گیا ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور ہم ساتھ بھی لیے پھرے اور ساتھ میں شراب بھی لیے پھرے ساتھ میں شہوت پرستی بھی ہماری زندگی میں ہو اور زناکاری بھی ہو بگز بھی ہو نفرت بھی ہو ان تمام چیزوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور میں یہ کہتا جاؤ خدا میرے ساتھ ہے خدا میرے ساتھ ہے خدا میرے ساتھ ہے ایسا possible نہیں ہے خدا ان کے ساتھ ہے جو بدی سے کنارہ کرتے ہیں جی میرے ساتھ پھر سے متی کی انجیل میں آئے اس کے پہلے باب کی اکیسویں آیت میں تھے ہم لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا نجات دے گا گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں ہم جو گناہوں کی ایک بڑی تفصیل ہم نے دیکھی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ گناہ ہے کیا آپ جانتے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ گناہ ہے جن میں سے ایک تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا لکھا ہے جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے ہاں جی اور نہیں کرتا یکوب چوتھ باب اس کی سترہ آیت میں مرکوم ہے پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے گناہ ہے اگر ہم بھلائی کرنا جانتے ہیں اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرنا جانتے ہیں اور ہم اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں آج میں آپ سے یہ عرض کروں گا آپ سے یہ منت کروں گا کہ سال کے اس وقت میں جب ہم کرسیمس کو سیلیبریٹ کرنے کو ہے کرسیمس کی خوشیوں کو منانے کو ہے تو کوشش کریں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں پر غور کریں جن کے ساتھ آپ بھلائی کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے خدا آپ کو اس گناہ سے بھی نجات دینا چاہتا ہے خدا آپ کو اس گناہ سے بھی نکال نا چاہتا ہے گناہ سے نجات کو حاصل کریں امین یہونا کی انجیل اس کے تیسرے باپ کی سترہ آیت یہونا تین سترہ تین سولہ سب کو یاد ہے ہاں جی کوئی پڑھ دے گا سولہ سے پڑھ دیں سولہ سترہ خدا نے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا پہ آکے سزا کا حکم لگائے خدا نے دنیا میں بیٹے کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہر ایک زندگی جو ہے وہ نجات پا جائے اور نجات کو حاصل کر لے اور خدا کی محبت جو 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 وہ چاہتا تھا جو وہ چاہتا تھا دنیا دنیا جو ہے نجات کو حاصل کرنے سے کاثر ہے نجات کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ نجات حاصل کرنے سے ہمارے اندر کی گناہ جو ہیں جو ہمارے اندر مختلف طرح کی گناہ پرورش پا رہے ہیں ان کو ہمیں چھوڑنا ہوگا ان کو ہمیں ترک کرنا ہوگا ان کو ہمیں پیچھے کرنا ہوگا تا کہ ہم نجات پاسکیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پر سزا کا حکم نہ ہو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم نجات کو حاصل کریں اگر ہم نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کے لوگ کہلانا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی سے گناہ کو دور کریں ہماری زندگی میں گناہ بھی پلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں جی نہیں میں تو خدا کا میں تو خدا کا بیٹا ہوں میں خدا کی بیٹی ہوں لکھا ہے ہم نے پڑھا بھی تھا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بکشا قبول کرنا یہ نہیں ہے کہ لفظی طور پر ہم اسے ایکسپٹ کر لیں رسمی طور پر ہم اسے ایکسپٹ کر لیں اپنے پورے دل سے اپنی پوری جان سے اور اکل سے اپنے خدا مند خدا سے کیا کر لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں مرکز کی انجیل اس کے سولہ باب اور اس کی سولہ آیت جی انچی آواز میں اس کو پڑھ دیں کوئی بھی انچی آواز میں جی ہم ایمان لا چکے ہیں ہاں جی ہم کہتے ہیں جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اسے خدا کے فرزند ہونے کا حق بکشا اور ہم نے دیکھا کہ خدا اس لیے آیا کہ وہ نجات دے نجات کا ایک پروسس ہے اور وہ پروسس یہ ہے کہ پہلے ہمیں ایمان لانا ہے اور دوسرا کام جو یسو مصی نے اس دنیا سے جاتے ہوئے کہا وہ کیا ہے جو کوئی جو ایمان لائے اور کیا کرے کیا لے ہم ایماندار ہوتے ہوئے ببتسمہ سے دھوڑ جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں میں ایماندار ہوں اتنا ہی کافی ہے ببتسمہ نہیں لینا خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ ایماندار ہونا چاہتے ہیں اگر آپ ایمان لا چکے ہیں یسو مصی پر تو آپ کو سیکنڈ سٹپ لینے کی ضرورت ہے آگے بھڑنے کی ضرورت ہے لکھا ہے جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ کیا کرے گا یسو مصی کس لیے آئے تھے تو نجات کا ایک طریقہ ہے عمل ہے جس کو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے یسو مصی یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے رہائی پائیں یسو مصی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لوگ گناہوں سے کیا پائیں نجات پائیں اور جو لوگ اس کے ہیں جو اس پر ایمان لائے چکے ہیں ان کو سیکنڈ سٹپ لینے کی ضرورت ہے وہ سیکنڈ سٹپ ہے کہ ببتسمہ لیں اور پھر نجات کو حاصل کریں آمین آئیں اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا اگر آج ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہے جس کو ہم ترک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس موقع ہوگا آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں اور ان تمام گناہوں سے نجات کو حاصل کریں جس کا مقصد لے کہ یسو مسیح اس دنیا میں آئے تو آپ کے پاس موقع ہوگا آج یسو مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہم نجات کو حاصل کریں بحالی کو حاصل کریں مخلصی کو حاصل کریں چھٹکارے کو حاصل کریں حالیلویہ کوائٹ سے گزارش ہے وہ آ جائیں حالیلویہ پاس رسمت آئیں گے اور دعا میں رہنمائی کریں گے حالیلویہ 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 حالیلویہ